بھائی خطرناک اور موندر پیسل کی آوازت ہے بھائی آگے بھی جانا جا رہا ہوں میں آگے جا رہا ہوں ہوا مجھے پیچھے بھیج رہی ہے اسلام علیکم ویلکم ٹوائی یوٹیوب چینل اے ایچ بی اے ایچ بی سٹین فیر آتا ہے ایٹو سنو لاگ ویلکم ٹوائی نیو بلاگ جسٹ اب یہ بھی میری گوڈ ماننگ ہوئی ہے اور سورج بھائی سیدھے آکے میرے روم میں لگ رہے ہیں ابھی اٹھتے ہیں فردہ فرد سے اور آج تو ہے بھائی چھوٹی سکول جانا ہی نہیں ہے تو پورا دین انجوئے کریں گے مستی کریں گے اور سب سے پہلے چلتے ہیں ہاتھ مو دولیتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں تو بھائی ابھی آیا تھا واشروع میں ہاتھ مو دولیں لیکن ادھر تو پانی ہی نہیں ہے ابھی جا کے لانا پڑے گا بھائی صبح صبح اتنی مست اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے نا گرمی کا تو پتہ ہی چل رہا کہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے ایسا لگ رہے کہ تھنڈ کا موسم ابھی چل رہا ہے بہت تھنڈ ہو رہی ہے بھائی اتنی تیز ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی تو بھائی ابھی ہاتھ میں دولی ہیں اور چلتے ہیں ناشتے کی طرف ماشتہ ریڈی ہے سننے میں یہ بات آئی ہے تین ریڈی ہوا تو مزا جائے گا بھائی یہ ہوا کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے بھائی صبح صبح بھائی اس نے کچھ زیادہ زور پکڑ لیا ابھی ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو پھر پانی تھوڑا بہت مل جاتا ہے پینے کے لیے اپل کے لیے یہ پودنوں میں چیروں کا کیا ہوتا ہوگا دیکھڑ کچھنے سے بھی زیادہ اوپر ہو چکے ابھی تک بارش نہیں ہوئی کیسے گزارہ کرتے ہوگی اللہ ہی رحم کرے دعا کرو مل کے سارے کے بھائی جالد سے جالد بارش ہو جائے اور سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں ارے ابھی آوازیں دے دیکھے نیچے بلایا کہ بھائی ناشتہ کر لو ناشتہ کر لو دیکھا تو ہی کوئی نہیں دروازہ بند کر کے چلے گی تو بھائی فائنلی ناشتہ تو ہو گیا اور کچھ دیر بعد جانا ہے نیچے بہت دور والے چشمے پر پانی لانے کیونکہ پینے والا پانی تو ادھر رہا نہیں ادھر وہ کیڑ مکوڑے آ کے گھوز گے بھائی ان کو بھی بیاس لگی ہو جائے تو اس وجہ سے جو تازہ فریش پانیاں وہ کافی دور ہیں بھائی ابھی ٹائم چل رہا ہے دوپیر کا اور دن کو میں بلاغ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں گیا ہوا تھا ڈاکٹر کے پاس دوائیاں لانے سی تو موبائل میں گھر بھی بھول گیا اس وجہ سے بلاغ ادھر نہیں بنا پایا اور ابھی واپس آیا بھائی ابھی اتنی سخت قسم کی گرمی اور دھوپ ہو رہی ہے کہ کیا بتا ہوں اور بھائی ابھی دیکھو اتنے سارے پھل مل گئے مجھے اور اس پھل کی سپیشل بات یہ ہے بھائی یہ میرا سب سے فیوریٹ پھل ہے بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جسے ایرے میں یہ علاقہ پھل مطلب زیادہ پائے جاتا ہے لوگ اس کو فیوریٹ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ کھا کھا کے تنگائے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے پھلوں کا اپنا فیوریٹ مانتے ہیں لیکن یہ ہمارے ایرے میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے بھائی دیکھو کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اگر سی کے موں میں پانی آ رہا ہے تو مجھے معاف کر دینا بھائی میں آپ کیا کروں مجھے دکھانے تو ہے یہ دیکھو بھائی فل ریڈ ریڈ ہو رہا ہے ایک ہی اٹھاتے ہیں اور ایک ہی ایک ہی تین بس تین بہت ہیں یہ جائے گا بھائی واپس بھائی تین پھل مل چکے ہیں ابھی فٹ فٹ سین کو کھاتے ہیں بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں پانی لینے اور ساتھ ہیں یہ چشمی جو کہ کافی دور ہے چانک سے دیکھو بھائی موسم کتنا زبردہ سے ہو چکا ہے کالے کالے بادل آ چکے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل پڑی ہے ہر طرف حوپ کے جلدی سے بارش ہو جائے اور سارے مسئلے جو ہیں وہ خاتم ہو جائیں آئے تھوڑا شک ہے کیونکہ کالے بادل ہر طرف بادلی بادل اس سائٹ تھوڑی روشنی ہے بارش ہوگی چلتے ہیں پانی لانے چشمہ وہ نیچی ہے تو بھائی فائنلی اپنا کین تو بھر کے لئے آئے ہیں بھائی پانی اتنا تھنڈا اور مزیدار ہے بہت مزیدہ ہے میں فرس ٹائم آئے ہوں اس چشمہ پہ پانی بھرنے کے لئے یہ تازہ پانی اور بہت زیادہ ہے ابھی اس کے تو ابھی کوئی چانسی نہیں ہے کہ ختم ہوگا یہ تو ابھی دو چار مہینہ اور بارشیں نہ ہوئی تو پھر بھی چلے گا اپنی بارش والی بات تو گئی بھائی سورج بھی یا پھر سے وہ نکل چکے ہیں بادل ہلکے بھلکے ہیں لیکن سائٹ سے ہٹ رہے ہیں اور پھر سے جو انی لازمان کلیر ہو جا رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بارش آج کے دن تو نہیں ہونے والی تو بھائی یہ رہی ہے ہماری دوسری ریسٹ اور اب تو اس کا وزن تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے لے کے جب چڑھائی چڑھیں تو پھر پتا چلا کہ بھائی وزن تو اس کا ہے ابھی اس کا بھی یہ کہنے رہتا ہے ادھر آف رست میں یہ چھوڑ کے گیا تھا میرے ساتھ ان کو تو بھائی بہت فائدہ ہے یہ ان کا گھر ہے یہ ساتھ ہی چشمہ ہے ان کو تو بہت قریب پڑتا ہے بھائی پہلے بھی جب وہ ہمارا چشمہ چاہ رہا تھا پھر بھی یہ اسی پہ آتے تھے ان کو یہ قریب پڑتا ہے پھر سے کالے بادل آ چکے ہیں ہوا چل لئی ہے امید ہے کہ بارش ہو جائے ابھی بہت تھک چکا ہوں لیکن ابھی اتار بھی نہیں سکتا کیونکہ لڑکا ساتھ سے چلا گیا ہے کوئی ہے بھی نہیں جو واپسی اٹھا کے میرے کندے پر رکھے تو بھائی فائنلی پہنچکا ہے پانی اور ایک کندے پر اٹھایا رہا تو سارا ایریا درد ہو گیا پانی جو مزی کا ہے آتے ساتھ ہی میں نے اتار کے پیا ہے بھائی جو مزا ہے جو سکون ملا ہے تھنڈا اور بہت ہی مزیدار جو بھی ہو خیر میں تو رو جاؤں گا بھائی اب روز ادھر سے ہی لاؤں گا جب تک بارشے نہیں ہوتی اپنا پانی کھلا نہیں ہوتا تب تک میں روز ادھر سے ہی لاؤں گا بھائی ابھی پھر سے میرا فیوریٹ فن پھال کھانے کا من ہوا اسے مجھے مل کے گھر والے بھائی ہیں اتنا میرا فیوریٹ فن پھال ان سب کو بتائے کہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں اور انہوں نے آکے میرے روم میں ہی رکھ دیئے بھائی یہ تو کھا کھا کے میں پاگل ہو جاؤں گا اور بھائی پیڈ ویڈ بھی خراب ہو جائے گا بھائی دیکھو کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ابھی بھی بھائی ابھی موسم دیکھو کتنا کمال ہو جکا ہے یہ دیکھو بھائی کالے کالے بادل اور ادھر سے تو بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور بھائی ہوا کتنی تیز ہو چکی ہے ایسے موسم میں مزہ تو بہت آ رہا ہے بھائی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اوپر سے بارش بھی بنی رہا ہے لیکن یہ ہوا ہمارے لئے خطناک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہوا بادلوں کو اٹھا کے ادھر پھینک دے گی اگر بادلیں ہوں گے تو پھر بارش کیا سے ہوگی ایسے ہی زمین پر کھڑے ہو کے تھوڑ ساتھ رہنے گی اوہ بھائی ابھی دیکھو دیز ہوا چل رہی ہے ساری مٹی اڑ کے بھائی ہوا تو گوتی زیادہ تیز ہو چکی ہے میں تو اب ڈر لگ رہا ہے مزے کی بجائے بھائی خطناک اور موندر فیصل کی ہوا ترکی ہے بھائی آگے بھی ہوا مجھے پیچھے بھیج رہی ہے اور بھائی سب سے مزے کی بات کہ فائنلی آج لائٹ والوں نے بھی اپنا کئی سالوں کا ریکورڈ توڑ دیا ہے بھائی فائنلی ایسے موسم میں لائٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بہت بڑی خوشی ہے نیکس لیول خوشی ہے اس بارے میں بھائی ایسے موسم میں لائٹ ہونا امپوسیبل اور بھائی ابھی وہ ڈو گئے کھڑا ہوئے ادھر اور وہ کافی ڈر رہا ہے مجھ سے میں اس کو بلا رہا ہوں وہ سوچ رہے کہ بھائی یہ مجھے مارے گا اور بھاگتا جا رہا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ڈر رہا ہے بھوٹ ڈر رہا ہے بھائی جیسے سامنے جاؤ بھائی دیکھتا ہی نہیں ہے بس بھاگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے بھائی مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہوگا اسے مارا ہوگا تب ہی انسانوں سے درتا ہے ایسے کتے تو انسانوں سے نہیں درتے وہ بھائی بھائی در رہا ہے ابھی میں قریب جاؤں گا تو وہ بھاگ جائے گا بھائی وہ دیکھو ابھی میں پاس گیا وہ بھاگنا سٹارٹ ہو گیا بھائی ابھی آئے اچھے ایسا بھائی کی طرف ہو اور گپنے لگاتے لگاتے ہیں اندھیرہ ہوتے ہیں لیکن قرآن کا پرسائی نہیں چھتا اور آج میرا بھائی انگریں گے آسم بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ چلے گا یہ میرا بھلاگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے خیر سے لوگ لائک اور سکسائب لائک ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں